اسلام علیکم آپ سب کا پہلے کی انسٹیٹوٹ آف نالج میں خشامدید آج سے ہم PPSC FPSC کے ون پیپر کے حوالے سے ایک لیکے سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا آج پہلے لیکچر ہے چلے جی بغیر کسی تقریر کے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے امسی کے اس طرف مارا پہلے امسی کیوز ہے نیشنل اینیمل آف پاکستان یعنی پاکستان کا قومی جانور کونسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو قومی جانور مارخور ہے اور اسی طرح پیپر میں یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو قومی جی کونسا ہے نیشنل برڈ کونسا ہے پلار کونسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مزید آپ کی اس آنی کے لیے میں نے یہ پکچر اٹیج کرتی ہے اور آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارا question ہے who gave the third constitution of پاکستان آپ کو پتہ ہے ابھی تک پاکستان کو تین constitution مل چکی ہیں پہلا سکندر مرزا نے دیا دوسرا یوک خان نے تیسرا ضرور کاری بٹو نے اب پھوڑا سا آپ کو یہ پاکستان کو تقریباً نو سال بعد ملا تھا جو کہ تیس مارچ انیس سو چھپنس کو انفورس کیا گیا تھا اور پھر اس اکتوبر سیون نائنٹین پیفٹی ایٹ میں سکندر مرزا نے ہی ایبروگیٹ کیا تھا اور اسی طرح پھر ایوب خان نے آٹھ جون انیس سو باسٹر کو سیکنڈ constitution اس کو انفورس کیا اور پچیس مارچ انیس سو سکسٹین نائن کے اندر یا یا خان نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا پھر ضرور کاری بٹو نے آئین پیش کیا جو کہ اگست فورٹین نائنٹین سیونٹی تری سے کانٹینو ہے اور تو اس کا آپشن کون سا گیا الفا آپشن کا کیا پڑ ہوگا چلیں جی اگر اب تک طرح بڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ کب پریزنٹ کی گئی تھی جی مارک تیس منیس سو چالیس کو اور پیپر میں یہی پوچھا جاتا ہے کس اجلاس کندل پاکستان ریزولیشن پاس کی گئی تھی وہ آر لیڈیا مسلملی کا کون سا جلاس تھا تو وہ ہمارا ستائیس سا جلاس تھا اور کس نے کس نے پریزائیٹ کیا تھا اس کو جی قائد آزم نے پریزائیٹ کیا تھا اور اس کو ریزولیشن کا پیش کس نے کیا تھا جی ایک اے فضل وحق نے پیش کیا تھا اس کو اگلے امچکس کی رہو بڑھتے ہیں قائد آزم جوائن مسلم لیگ اب یہاں دو تین باتیں دیان سے سنیے گا کانگرز جو انیس سو چاسی کے اندر بنتی ہے قائد آزم نے اس کو کب جوائن کیا قائد آزم نے اس کو تب جوائن کیا جس سال مسلم لیگ بنتی ہے یعنی انیس سو چھے کے اندر قائد آزم نے کانگرز کو جوائن کیا صحیح ہے لیکن قائد آزم نے پھر انیس سو چھے میں اس کو جوائن کیا اور انیس سو تیرہ کے اندر مسلم لیگ کو جوائن کر لیا اب یہاں سے دو کوسچن منتی ہیں پہلی بات یہ قائد آزم نے کتنا عرصہ ان دونوں جماعتوں کو جوائن کیا اور اس میں آپ کی اچیویمنٹ کیا تھی آپ کو پتہ ہے انیس سو سولہ کے اندر جو لکھنو پیکٹ ہے وہ قائد آزم کی ان دونوں جماعتوں کے اندر رہ کر ایک بڑی اچیویمنٹ تھی جس کے بعد آپ کو سفیری امور کا خطاب بھی ملا اور انیس سو بیس کے اندر قائد آزم نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور انیس سو چونتیس کے اندر آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا پرمنٹ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تو اس کا صحیح اپشن کونسا ہوگا جی اگین پھر وہی مسلم لیگ کا الفا اپشن اس کا صحیح ہوگا انیس سو تیرہ کے اندر قائد آزم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اگلے ہم سکترہ بڑھتی ہیں امام محمد بن اسماعیل روڈ one of the following books of ھادیس اب پتہ ہے سیاستہ کی چھے کتابی علمت سے جو سب سے مستند کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے وہ صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد پھر امام مسلم کے لکھوئے کتاب ہے تو یہ بیسیکلی امام محمد بن اسماعیل امام بخاری کا ہی اصل نام ہے تو اس کا صحیح اپشن کا ہوگا الفا اپشن ہوگا اور مزید اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ تریخی وفاق کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان جوائن نان پلائنمنٹ مومنٹ کب آپ اکستانے جوائن کیجئے اب یہاں یاد رکھے گا یہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کی پرسپیکٹیو میں سمیلے کی ضرورت پڑے گی آپ دیکھیں اس کو یوں یاد رکھنے کہ پاکستان نے جو کولڈ وار کے زمانے میں جو جو پیکٹ پاکستان نے جوائن کیے تھے پاکستان اس کو انیس سو ناسی تک چھوڑ چکا تھا پاکستان نے انیس سو چانجا چانجا کے ساتھ سیٹو سینٹو جوائن کی تھی فاکستان پیQue نائنٹی سیئنٹی ٹھوڑ دی تھی اسی طرح پھر پاکستان نے جب سینٹو کو چھوڑا اسی سال پاکستان نے کس کو جوائن کر لیا تھا جی نیم کو جوائن کر لیا تھا اور یاد رکھے گا کہ یہ انیس سو اکاسی کا پیپر کے اندر آپشن تھا کہ یہاں اس کو ایم آر ڈی اپنی صحیح مومنٹ آف ڈی رسٹورشن آف ڈیموکریسی جو کہ بینزیر بٹو نے چلائی تھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جتنی وہ الائنس سے جو زیاہو لاک کے دور میں چلیئے تھے ٹھیک ہے یہ کنفیوز نہیں کر رہا ہے چیزوں کو تو کیا آپشن آئے گا جی پیپر میں دو تین مرتبہ اپیوٹ ہو جو کہا ہے پی ایم ایس کے جی کے اندر بھی یہ قویسن تھا یہ جو اسیسٹنٹ کا پیپر ہوا اس کے اندر بھی یہ قویسن پوچھا گیا تھا جیسا کریکٹ آپشن کیا جی نائنٹین سیمٹی نائن چلیں جی اپنے اگلے امشی کو اس کی طرف بڑھتے ہیں ہوں مینی پارٹس آف بانگے درہ اب بانگے درہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور کتاب ہے یوں کہیے گی یہ علامہ اقبال کی پرسنیلٹیو کا آپ نے سمجھنا ہے نا کہ ان کی شخصیت کے اندر کون کون سی ٹرانسفرمیشن ہوئی یعنی اگر اس کتاب کی اسی آپ کے ٹرانسفرمیشن کے اوپر ہی یہ ساری کتاب بیس ہے یعنی آپ کے بچپن سے لے کر لڑکپن کی عمر میں آپ کی شاعری کے اندر کون سی فیلنگ ڈومیننٹ تھی پھر جب آپ یورپ کے نائنٹی زرو فائیو سے لے کر ان سوار تک تب کون سی فیلنگ آپ پر ڈومیننٹ تھی پھر اور آخری جو آپ کا پورشن ہے جس کے اندر پھر آپ نے ٹوٹلی بڑی دنیا کو اندر ایک سیل ف اسٹیم سیل فوڈ کی جو فلاسفی ہے وہ اپنے ڈسکس کی تو یوں پھر مانگے درا کے اندر کتنے پارٹ ہوئے جی تین پارٹ ہوئے یعنی پہلا وہ پارٹ انیس سو پانت والا جس کے اندر آپ کی سکولنگ ویرا ساری شامل ہے دوسرا یورپ والا اور اس کے بعد پھر آپ کی اے جو سیل ف ایکٹولائزیشن کا جو کیپٹر ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہے چلیں جی ہم اپنے اگلے کی طرف پڑھتے ہیں کلر ماؤنٹن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر چودہ پیکس ہیں جن کی ہارٹ ایٹ تھاؤزنڈ سے اباب ہے اور پاکستان رکی ہے جس کے پاس پانچ ہیں اور ان پانچ میں سے ایک کلر ماؤنٹین ہے جس کو ہم نانگا پربت بھی بولتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہمالیا کی سب سے بڑی چھوٹی ہیں ویسے تو پاکستان کی یہ سب سے بڑی چھوٹی وہ کیٹو ہے لیکن وہ ہمالیا کی نہیں ہے وہ کراکرم رینج کی ہے تو اس بات کو کنفیوز نہیں کرنا تو اس کا آپشن کونسا ہوگا جی نانگا پربت صحیح ہے یہ ہمالیا کی پاکستان میں سب سے بڑی چھوٹی ہے چلیں جی ہم اگلے اپس ایم سیکوز کی جار بڑھتے ہیں ماؤنٹ آرات یہ ماؤنٹ آرات وہ یہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حسنان علیہ السلام کی جو کشتین جب وہ سلاب تھما تھا تو اسی پہاڑ کے قریب آ کر روکی تھی یہ کہاں ہے یہ ٹرکی کے اندر ہے جس کا ریسنٹ لی نام بھی چینج ہو گیا ہے چلے جی ہم اپنے اگلے امسی پیوز کی طرح پڑھتے ہیں گریٹس فکس is in اب گریٹس فکس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو یہ آپ کو شاید نہ پتا چلے لیکن آپ کو یہ پوچھا ہے کہ احرام مصر تو آپ فوری طور پر پک کر جائیں کہ یہ تو مصر کے اندر وہی احرام جو فیرون کے زمانے کے ہیں تو یہ گریٹس فکس میں سے ایک سب سے بڑا ہے وہ جو احرام احرام ہے اس اس کا نام ہے ہمارا اگرہ امسی پیوز ہے کہ صدیر مین رینج is in آپ کو پتا ہے صدیر مین جو رینج ہے وہ انڈونیسیا کے اندر ہے یہ وہاں کے بڑی مشہور رینج ہے اس کا آپشن کیا ہوگا جی الفا آپشن ہوگا اور اس کے اگلا کوشن ہے کہ کیر تھا رینج is located between اب پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے نا ماؤنٹین رینجز پای جاتی ہے جس کے اندر اس فیٹ کو رینج بھی ہے مالیا بھی ہے کرا کرم بھی ہے مکران کی بھی ہیں وہ جو کیر تھا جو رینج ہے یہ کس کس کے دمیان پای جاتی ہے یسیند اور لوچستان کے دمیان پای جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کے سامنے میپ کیوں میں نے اٹیج کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ دیکھیں یہ کیر تھا رینج کا جو ہے وہ یہ سکھر والی سائیڈ اور وہ دوسرا لیس بیلا والی جو سائیڈ ہے وہاں یہ پائی جاتی ہے کہنا جی ہم اگلی ہم سکھو سر بڑھتے ہیں یہ تھال ڈیزٹ ایز این اب پتہ ہے تھال ڈیزٹ کس کے اندر ہے یہ پنجاب کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تھار کا ڈیزٹ ہے وہ آپ کا سین کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ڈیزٹ بھی پاکستان میں ایک سر ڈیزٹ بھی ہے جو پایا جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی یہ آپ ڈیزٹ پاکستان میں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھال ڈیزر پنجاب کے اندر آ رہا ہے چولستان کے اندر وہ ہمارا دوسرا جا رہا ہے تھار کے اندر آ رہا ہے خاران جو ہمارا ہے وہ بلوچستان کی طرف چلا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اب دنیا کے اندر ڈیفرنٹ کیلنڈر ہیں جیسے ہم یہ گریگورڈین کلنڈر جس کے ہمارے جنوری فیوری مارچ پہل ہیں یہ گریگورڈین کلنڈر ہے پھر ہمارا ایک اسلامی کلنڈر ہے پھر ہمارا ایک ڈیسی کلنڈر ہے لیکن ایک وہ بھی کلنڈر ہے جو عمر خیام نے تیار کیا تھا جس کا ہم جلالی کلنڈر بولتے ہیں اور اس کے بارے مشہور ہے کہ یہ گریگورڈین جو کلنڈر ہے یہ اس کا بھی ایک اپ گریٹڈ ورجن تھا بٹ کیونکہ یہ اس کتھار تھوڑے سی جو ہمارے ہوتی ہیں نا اسوسیٹ کر دیتا ہم جس ویدہ سے اتنا پاپلر نہیں ہو سکا کیونکہ جو قوم ہسٹوریکلی ڈومیننٹ کرتی ہے پھر اسی کے جو پیمانی ہوتے وہ ہی ہم دنیا میں چلتے ہیں جب تک مسلمان ڈومیننٹ تھے تب ان کے پیمانے چلتے تھے جب سے پھر انگلیش ڈومیننٹ ہوئے پھر انہی کے بنایا ہوئے پیمانے چل رہے ہیں چلے جی ہم اگلے امسکلوز کی طرح بڑھتے ہیں جی اونر آف ایمازون آپ پتہ ہے دنیا میں بہت بڑے سٹالورٹ ہیں جو اس ٹائم کیپٹل ہب ہے ان میں ایک ایمازون بھی ہے جو کہ جہاں میزاست کی کمپنی ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک الانومیس کا جس میں ریسنڈی ٹویٹر بھی خرید آیا اور آپ کا اور سپیس ایکس کمپنی اس کی ہے ٹیسلا کمپنی بھی اس کی ہے یہ بل گیٹ صاحب وہ ہی ہیں جن کی جو ہمارے مائیکوسوفٹ کے بانی میں سے ہے اگلی ہمارا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہاں جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیا ہے بیسیکلی یہ پرسگیر کے سب کانٹینٹ کے اوپر جب انگریز قابض تھے تو اس کے جو اس کے سٹرکٹر کو سول کرنے کے لیے اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہاں میں ایک کنوے بنانے کے لیے کہ یہاں کے لوگوں کو میکسیمم اٹانمی دی جائیں تو اس کے لیے پھر انگلیش نے سب سے پہلے بھی انڈیان کو آفر کی کہ آپ میں جس کے انتیجے میں آپ نے بیلی رپورٹ دیکھی پھر نہرو رپورٹ دیکھی پھر آپ نے قائد اعظم کا چودانکار دیکھی اس سے کوئی سیٹسفائی اتنا سلوشن نہیں نکل سکا پھر قائد اعظم کی سجیشن پر پھر راؤنڈ ٹیبل کا کانفرنس کا لندن میں انتظام دیا گیا تو جس کے انتیجے میں آپ کو جو نائنٹین تھرٹی فائٹ کا جو گورنمنٹ انڈیا ایک ملتا ہے وہ اسی کانفرنس کی جو تھی نا ڈیبیٹ اس کے انتیجے ملتا ہے تو یہ کہاں ہوئی تھی جی یہ لندن کے اندر ہوئی تھی کب کب ہوئی تھی تھرٹی تھرٹی وان اینڈ تھرٹی وان اینڈ تھو اگلا مارا کسٹن ہے جی انشینٹ الیمپک پر سٹارٹڈ آپ کو پتا ہے کہ مارڈر لیمپک کو بارے بہار کے ساتھ پتا ہے ایٹی نائنٹی سکس کے اندر ہے بٹ انشینٹ الیمپک جو کہ ایتھنز اور گریس کے اندر کھیل ہی جاتی تھی وہ کب سٹارٹ ہوں جی سیونٹی سیونٹی سکس کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی اس کا بیسی کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی اگلا مارا کسٹن ہے بوکرا فارم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان بنا تھا سب سے جو بڑا اس کے سامنے کرایسیس تھا وہ تھا اس ملک کیا جو ہونا سوشل کنٹریکٹ وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت زیدہ ڈائیورسٹی دائیورسٹیفکیشن تھی ایتھنکلی بھی اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی ازاز سٹیٹ بھی تھیں جہاں مسلم مجورٹی بھی تھی کس علاقہ میں مینورٹی بھی تھی یہاں زبان کا ایشو تھا پھر اس کے علاوہ یہاں لارڈ تھے بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھیں کچھ وہ بھی پلیٹیکل لوگ تھے جن کی اپنی کانسٹیچونسی پیچھے رہ چکی تھی لیکن وہ یہاں آگے تھے کہ اتنے سارے مسلم مسائل کے وجہ سے ہمارے ملک میں کانسٹیوشن ہی بن رہا تھا تو پھر اس اس معاملے کو سول کرنے کے لیے ایک بھوگرا فارمولا آیا تھا جو کہ پاکستان کے جو چوتھے ہمارے تھے جو پرائم نیسٹر تھے بھوگرا صاحب انہوں نے دیا تھا تو یہ کس کے بارے بات کرتا تھا یہ پیلٹی کے بارے بات کرتا تھا یہ پیلٹی مطلب ان ایکو ریپرزنٹیشن اور اس نے دو جو ہاؤسز کا کنسٹیوشن دیا تھا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نیشنل سمبلی ان سینٹ کا بارے میں چلیں ہم اپنے اگلے ہم سے شکل طور بڑھتے ہیں پرسٹ کانسٹیوشن سمبلی ڈیزورڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی کانسٹیوشن سمبلی تھی وہ نائنٹین فیفٹی فور کے اندر غلام حمد جو پاکستان کے تیسر ایک گورنر جنرل تھے انہوں نے توڑی تھی اور انہوں نے کون سا آرٹیکل یوز کر کے توڑی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈری گورنمنٹ ایک نائنٹین تھرٹی فائی ہے اس کی کلاس ٹین ہے اس کا جو آرٹیکل ٹین ہے یہ وہ گورنر جنرل کی ایک ڈسکریشنری پاور دیتا ہے کہ وہ کسی ویر ٹائم کروکشن کے ایلیگ ایجنز کے وجہ سے یا کوئی اور چارجز کی وجہ سے وہ اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے تو ہمارا آج کا آخری جو پسٹن ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے جی ٹوٹل میمبر آف یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کونسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے کتنے ہیں جی پندرہ ہیں اور جن میں سے پانچ کونسٹ ہیں جی جن کے پاس بیٹو پاور ہے جن سے ہمارا امریکہ ہے چائنہ ہے ٹھیک ہے ریشیا بھی ہے فرانس بھی ہے تو چلیں جی ہم اسے ایک ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا پلیز اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جاکلائے اور تھانکیو سو مچ